بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى اشرف المرسلین نبینا وسیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ڈاکٹر زید ملک ہوں اور ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے رشتہ داروں کے ساتھ ہم دردی ارشاد باری تعالی ہے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وعیتائی ذی القربہ وینہا عن الفحشائی والمنکر والبغل یعظكم لعلكم تذکرون یقینا اللہ حکم دیتا ہے عدل و انصاف کا احسان کا اور یہ کہ رشتہ داروں کو دیا جائے ان کے حقوق ادا کیا جائیں اور اللہ روکتا ہے بے حیائی سے برائیوں سے اور تمام اخلاقی برائیوں سے ان آیات کے ذریعے اللہ تمہیں واز کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو رشتہ داروں کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو اس کے لیے عربی میں صلح رحمی کا لفظ ہے رحم ماں کے جسم میں وہ حصہ ہے جس میں بچہ پر ورش پاتا ہے اس کو رحم کہتے ہیں رحم مادر استعمال ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو رحم ہے اس نے اللہ کے عرش کو جا کر تھام لیا اور اللہ سے یوں دعا کی اللہم صل من وصلنی وقتع من قطعنی کہ اے اللہ جو مجھ سے جڑ جائے تو بھی اس سے جڑ جا اور جو مجھ سے قطع تعلق ہو تو بھی اپنا رشتہ اس سے توڑ لے اپنا تعلق اس سے توڑ لے تو کیا اللہ نے یہ دعا قبول کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جواباً یوں کہا اَنَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمِ وَإِنِّي شَقَقْتُ لِلْرَّحِيمِ مِنْ اسْمِ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ نَكَثَهَا نَكَثْتُهُ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں رحمان ہوں میں رحیم ہوں اور یہ جو رحم کا نام ہے لفظ ہے یہ میں نے اپنے نام سے نکالا ہے تو جو شخص بھی صلح رحمی کرے گا رحم کے ساتھ جڑے گا میں اس کے ساتھ جڑ جاؤں گا اور جو شخص قطع رحمی کرے گا رحم کے ساتھ اپنا تعلق توڑ دے گا میں بھی اپنا تعلق اس کے ساتھ توڑ دوں گا تو یہ رحم کی دعا تھی اور اللہ تعالیٰ کی فوری قبولیت تھی اس دعا کے حق میں ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم رشتہ داروں کے ساتھ ہمدردی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو کہاں سے شروع کیا جائے ظاہر ہے شروع تو وہاں سے کریں گے جو سب سے اہم رشتہ دار ہو پھر اس کے بعد اس سے کم پھر اس کے بعد اس سے کم تو رشتہ داروں میں جو سب سے اہم ہیں جو سب سے اعلیٰ مقام رکھتے ہیں وہ ہمارے والدین ایک حدیث ہے جو حضرت مقدام بن مادی قریب روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو اللہ تمہیں پھر یہ حکم دیتا ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو اللہ تمہیں پھر یہ حکم دیتا ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں یہ بھی حکم دیتا ہے کہ اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو اور اس کے بعد اللہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ جو رشتہ دار قریب ہو درجہ بدرجہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو ماں کے بعد خالہ کا درجہ آتا ہے اسی طرح باپ کے بعد چچا کا درجہ آتا ہے جیسے کہ ایک حدیث سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس نے کہا یا رسول اللہ اِنِّي أَصَبْتُ ذَنبًا عَظِيمًا فَهَلِّي مِن تَوْبَةً کہ اے اللہ کے رسول مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے تو کیا میری بھی کوئی توبہ ہے جو قبول ہو سکتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا هَلَّكَ مِنْ أُمِّن کیا تمہاری ماں زندہ ہے قَالَ لَا اس نے کہا نہیں وہ تو زندہ نہیں پھر آپ نے پوچھا هَلَّكَ مِنْ خَالَةٍ کیا تمہاری کوئی خالہ زندہ ہے قَالَ نَعْم اس نے کہا جی ہاں خالہ موجود ہے تو آپ نے فرمایا فَبِرْرَهَا تو خالہ کے حق میں آپ نے حکم دیا کہ خالہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ یہ کرنے سے تمہارے جو جس گناہ کا تم ذکر کر رہے ہو بہت بڑا گناہ جو تم کر آئے ہو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے تو ماں کے بعد خالہ کا درجہ ہے اسی طرح باپ کے بعد چچا کا درجہ ہے والدین کے ساتھ ہمدردی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ان کے دوستوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے اور ان کے دوستوں کی اولاد کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے حدیث میں آتا ہے حضرت مالک بن ربیع رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہتے ہیں بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِذْ جَاءَهُ رَجْلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةً کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ بنو سلمہ سے ایک شخص آیا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْبَقِيَ مِنْ بِرِّ عَبَوَيَّ شَيْءٌ عَبَرُّهُمَا مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِمَا کہ اے اللہ کے رسول میرے والدین فوت ہو چکے ہیں ان کے فوت ہونے کے بعد بھی کوئی ایسا پہلو ہے حسن سلوک کا اپنے والدین کی حق میں جو میں کر سکوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قَالَ نَعَمْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا وَالْاستِغْفَارُ لَهُمَا وَإِنْفَاذُ عُهُودِهِمَا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّذِي لَا رَحِمَ لَكَ إِلَّا مِنْ قِبَلِهِمَا آپ نے فرمایا کہ جی ہاں بہت سے پہلو ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ ان دونوں کے لیے رحمت کی دعا کریں گے اللہ ان پر رحم کریں دوسرا آپ ان کے لیے استغفار کریں گے اللہ ان کے گناہ معاف کریں تیسرا یہ ہے کہ آپ ان وعدوں کو ان معاہدوں کو پورا کریں گے جو وہ کر کے گئے ہیں اور ان کو پورا نہیں کر پائے اپنی زندگی میں ان معاہدوں کو کرنے سے پہلے پورا کرنے سے پہلے اگر وہ فوت ہو گئے ہیں تو یہ اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو پورا کریں پھر آپ نے فرمایا کہ ان کے دوستوں کی عزت کرنا تعظیم کرنا یہ بھی والدین کے حسن سلوک میں شامل ہے آخر میں فرمایا وصیلت الرحیم اور صلح رحمی کرنا والدین کے رشتداروں کے ساتھ بھی صلح رحمی کرنا کیونکہ والدین ہی ہیں جن کے رشتدار جو ہیں وہ ہمارے رشتدار بھی ہیں تو ان کے ساتھ والدین کی وفات کے بعد بھی جڑ کے رہنا تعلق قائم رکھنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مدینہ سے مکہ کا سفر کر رہے تھے کے راستے میں ایک شخص انہیں ملا اس نے آکے سلام کیا تو حضرت عبداللہ بن عمر اپنے سواری سے اترے اس شخص کو گلے سے لگایا پیار سے ملے اور اپنے ساتھ اسے سواری پہ بٹھا لیا اور پھر رخصت کرتے ہوئے اسے کچھ پیسے بھی دیئے اپنی پگڑی بھی اتار کر اس کو دے دی تو ایک شخص تھے ساتھ انہوں نے کہا کہ اے عبداللہ بن عمر اللہ تعالیٰ آپ کا رتبہ بلند کرے یہ تو دیہاتی لوگ ہیں ان کو تھوڑی سی بھی چیز دے دیں تو یہ راضی ہو جاتے ہیں آپ نے اتنی تقریم کی اپنی پگڑی بھی ساتھ میں پھر دے دی حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ یہ جو شخص ہے یہ میرے والد کے دوست کا بیٹا ہے اور میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے آپ نے فرمایا اِنَّ اَبَرَّ الْبِرِّ صِلَةُ الْوَلَدِي اَهْلَ وُدِّ اَبِي کہ بہترین صلح رحمی اور حسن سلوک جو آپ والدین کے ساتھ کر سکتے ہیں ان کے مرنے کے بعد وہ یہ ہے کہ والدین کے دوستوں کے اہل و ایال کا بھی خیال رکھیں ان کے ساتھ بھی آپ اچھے تعلقات استوار رکھیں اچھے تعلقات قائم رکھیں عزیزانِ گرامی رشتہ داروں کے ساتھ خمدردی یا صلح رحمی ان امور میں سے ہے جن کا حکم اسلام کے شروع میں ہی دے دیا گیا بیست نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے آغاز میں ہی صلح رحمی کی ہدایت کی گئی صلح رحمی کا حکم دیا گیا ایک صحابی ہے حضرت عمر بن عبصہ وہ کہتے ہیں کہ اسلام کے آغاز میں ہی میں مکہ گیا تاکہ جا کے ملوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دیکھوں کہ وہ کیا دعوت لے کر آئے ہیں یہ وہ زمانہ تھا کہ ابھی خفیہ دعوت چل رہی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علیل اعلان دین کی دعوت پھیلانا شروع نہیں کی تھی کہتے ہیں کہ میں گیا اور میں نے پوچھا ما انتا کہ آپ کیا ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا انا نبیون کہ میں نبی ہوں تو پھر کہتے ہیں قلت ومن نبی نبی کیا ہوتا ہے قال رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اللہ نے مجھے بھیجا ہے تو پھر یہ پوچھتے ہیں قلت بما ارسلہ کا آپ کو اللہ نے کیا پیغام دے کر بھیجا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِأَنْ يُعْبَدَ اللَّهِ وَتُكْسَرُ الْأَوْثَانِ وَتُوصَلُ الْأَرْحَامُ بِالْبِرِّ وَالصِّلَةِ اللہ نے مجھے یہ احکام دے کر بھیجا ہے کہ صرف اور صرف اسی کی عبادت کی جائے بتوں کو توڑ دیا جائے اور یہ کہ صلح رحمی کی جائے نیکی کے ساتھ احسان کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑا جائے یعنی یہ وہ احکام ہیں جو دین کے آغاز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ احکامات دے کر مبوس کیا ہے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے اور یہی بات ہم دیکھتے ہیں کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ جب ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو شہنشاہ روم کے دربار میں جب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرا رہے ہوتے ہیں اور اس حالت میں کہ ابھی وہ مسلمان بھی نہیں ہیں لیکن حق بات ان کی زبان پر جاری ہوتی ہے جب روم کا بادشاہ پوچھتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ شخص تمہیں کیا حکم دیتا ہے تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ یہ شخص ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں یہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم بات کریں تو سچ بولیں یہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم اپنے تعلقات میں پاکیزگی پیدا کریں افت کا حکم دیتا ہے پاکیزگی کا اور یہ ہمیں صلح رحمی کا حکم دیتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے رشتہ داروں میں جو والدین کے بعد نمبر آتا ہے وہ بیوی بچے ہیں بہن بھائی ہیں ان کے حقوق ہیں خاص طور پر بہن بھائیوں کے حقوق ہیں کیونکہ بیوی بچوں کے تو ساتھ انسان رہتا ہی ہے بہنیں اور بھائی ایسے ہوتے ہیں جو اکثر اگنور ہو جاتے ہیں ان سے تعلقات میں خاص طور پر شادی کے بعد کمی آ جاتی ہے دوری آ جاتی ہے اور یہ بات بہنیں بھی محسوس کرتی ہیں بھائی بھی محسوس کرتے ہیں تو اس طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے جب یہ آیت نازل ہوئی لَن تَنَعْلُ الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ کہ تم نیکی تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اس مال سے خرچ نہ کرو جو تمہیں بہت پسند ہے تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ آیت نازل ہوئی ہے اور میرا جو بہترین مال ہے وہ بے روحہ ہے ایک باغ تھا اس میں کون تھا تو میں چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کے راہ میں صدقہ کر دوں تو یہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں آپ جس کو چاہیں دے دیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ میرا خیال ہے کہ تم یہ باغ اپنے چچا ذات بھائیوں کو دے دو تو آپ نے یہ باغ اپنے چچا ذات بھائیوں اور بہنوں میں تقسیم کر دیا تو اس سے اس اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ جو تعلق جوڑیں اس میں تحفہ تحائف دینے کا بھی انصر شامل ہو اپنے مال میں سے دینے کا بھی انصر شامل ہو بعض دفعہ ناظرین یہ ہوتا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ کے رکھیں تعلق قائم کریں لیکن ان کی طرف سے گرم جوشی کا مظاہرہ نہیں ہوتا سرد مہری کا مظاہرہ ہو رہا ہوتا ہے ہم جوڑنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ توڑنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے کیا کیا جائے اس میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے لئے ہدایت موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِي وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي اِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا سلح رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو اس وقت سلح رحمی کرے جب اس کے ساتھ سلح رحمی کی جا رہی ہو یعنی آپ نے ویسے ہی بدلہ دے دیا جیسے آپ کے ساتھ معاملہ کیا گیا آپ نے فرمایا یہ سلح رحمی نہیں ہے سلح رحمی کیا ہے اِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا کہ آپ کے ساتھ کوئی قطع رحمی کر رہا ہے لیکن آپ آگے بڑھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ سلح رحمی کر رہے ہیں آپ اس کے تعلق توڑنے کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں آپ بار بار آگے بڑھتے ہیں اس کو سلام کرتے ہیں اس کے لئے دعا کرتے ہیں اس کو منانے کی کوشش کرتے ہیں اس کے لئے تحفہ تعائف بھیج رہے ہیں اس کو بار بار یہ آپ احساس دلا رہے ہیں کہ میری طرف سے کبھی قطع رحمی نہیں ہوگی یہاں تک کہ اس کو یہ احساس ہو جائے کہ میں ہی غلطی پر تھا اور میرا جو یہ رشتہ دار ہے بھائی ہے یا چچازاد ہے یا ماموزاد ہے یا خالہزاد ہے یہ مسلسل اس تگو دو میں لگا ہوا ہے کہ میرے ساتھ تعلق کو جوڑے اور سلح رحمی کرے اور یہی مطلوب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلح رحمی کی اہمیت اور فضیلت اور عجر اور دنیاوی فائدہ بتاتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہے آپ نے فرمایا من سرہو ان یمدلہو فی عمرہی ویوسع لہو فی رزقہی ویدفع عنہو میتت السوئی فلیتق اللہ والیصل رحمہو جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کی عمر طویل ہو اس کا رزق وسیع کر دیا جائے اور اس کا آخری وقت خوبصورت بنا دیا جائے اس کی موت اچھی ہو تو اس کو چاہیے کہ اللہ سے ڈرے اللہ کا تقوی اختیار کرے اور سلح رحمی کرے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خواتین میں خطاب فرمایا اور ان کو ترغیب دی کہ وہ اللہ کی راہ میں خرش کریں تو ایک خاتون ہے جن کا نام زینب تھا وہ گئی مسجد میں وہاں ایک جگہ تھی جہاں پر غریبوں کے لیے آپ سامان چھوڑ کر آ سکتے تھے تو انہوں نے اپنے زیورات وہاں چھوڑ دیئے ان کے خامن تھے جن کا نام عبداللہ تھا وہ بہت غریب آدمی تھے انہوں نے وہ زیورات اٹھائے اور واپس گھر آ گئے تو بیوی نے دیکھا کہ بھئی یہ تو میرے زیورات ہیں جو خامن صاحب اٹھا کے واپس لا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میں نے آپ کے لیے نہیں چھوڑے تھے یہ تو غریبوں کے لیے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ غریبوں پر خرش کریں اور میں اپنے زیورات مسجد میں چھوڑ کر آ رہی ہوں اور آپ ہیں کہ اس کو اٹھا کر گھر لا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ بھئی آپ نے غریبوں کے لیے چھوڑے اور میں غریب آدمی ہوں تو میں مستحق ہوں تو زینب جو تھی ان کی بیوی انہوں نے کہا کہ باپ تو آپ کی ٹھیک لگتی ہے لیکن مجھے ابھی تک شرح صدر نہیں ہو رہا اور میں چاہتی ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کر لوں مال تمہارے لیے جائز ہے یا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتی ہیں پوچھتی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے دوہرہ عجر ہے تمہارے لیے دو عجر ہیں ایک عجر غریبوں میں خرچ کرنے کا ہے اور دوسرا عجر غریب رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا ہے جو تمہارا خامند ہے تمہارا رشتہ دار ہے غریب ہے تو آپ کو ڈبل عجر ملے گا ایک آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور دوسرا وہ خرچہ جو ہے عجر ملے گا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ اس کو صحیح سمجھا بلکہ اس کی ترغیب بھی دی عزیزان گرامی کل انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گا تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ